آرڈی بلو ڈی کے لپک سبحاش کمار کے یہاں ویجلنس کا چھاپا ستائیس لاکھ نگت دس لاکھ کا زیور کئی بینک خاتا اور زمین کا پیپر ملا گرامن کاری بھی بھاگ مدوانی کے پردھان لپک سبحاش کمار کے دربھنگا اسیت گھر اور اکرنے ٹھکانے پر شکروبار کے صبح ویجلنس کی ٹیم نے چھاپا مارا چھاپے ماری میں ستائیس لاکھ نگت دس لاکھ کا زیورات کئی بینک خاتا اور زمین کا کاغذات ملا ہے زمین کے ملے کا آنکھ لنگ کر رہی ہے نگرانی کے ڈی ایس پی کنہیہ لال کے نرطب میں ٹیم آدھا دجن سیدی کے گاریوں سے پہنچی لپک کے گھرے وہ اس کے ویف سائی کا سلطہ تھا ان کے ساسور جے پرکاس سنہا کے گھر پر صبحی گیارہ وجہ چھاپا مارا نگرانی ڈی ایس پی نے بتایا کہ سباش کمار کے گھر سے دس لاکھ نگت قریب دس لاکھ ملے کے زیورات ملا ہے بینک خاتا اور زمین کے کاغذات کا آقلن ستیاپن کے بعد کیا جائے گا ان کے ساسور جے پرکاس سنگھ دربھنگا سمارنیالے کے سیوہ نیورت ہونے کے بعد ابھی انوبندھ پر کام کر رہے ہیں ان کے گھر پر بھی چھاپے ماری کی گئی تھی لیکن یہاں کوئی سمپتین نہیں ملا چھاپے ماری زاری ہے اور بھی کچھ ملنے کی سنبھاونہ ہے لوگوں میں یہ چرچہ تھے کہ ٹیم کے پہنچتے ہی گھر کے پیچھے روپیہ سے بھرا ایک بورہ کو جھاری میں فکا گیا تھا اسے ٹیم نے جھاری سے اٹھا کر لیا چودہ ست سے ٹیم گھر پر تھی اور دس لوگوں کی ٹیم ان کے ویفسائی کا اصل کو کھنگال رہی تھی ویفسائی کا اصل سے ہوئی برمادگی کا کھلاسہ نہیں کیا گیا ہے ٹیم لگاتار کھنگالے میں چھوٹی ہوئی ہے ڈی ایس پی نے بتایا کہ آئی سے ادھا سمپتی ارجت کرنے کو لے کر نگرانی میں پراتمی کی چار بٹے تئیس درز کی گئی تھی اس کے بعد کاروائی کی جا رہی ہے گھل برمادگی اور سمپتی کا بیورہ چھاپے ماری سماپت ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گا معلوم ہوگا کہ اٹھائی سگت دوہزر ایک کئیس کو مظفرپڑ میں گرامین کاری ویبھا کے پرباری ارکچنہ بھیانتہ انیل کمار کو سر سٹھ لاکھ روپے نگدی کے ساتھ پکرا گیا تھا اس کے بعد صحیح سباش کمار کا نام عوید وصولی اور آئی سے ادھا سمپتی ارجت کرنے میں آنے لگا تھا موسیقی موسیقی موسیقی